نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کے فتنے سے دجال ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے اس سے بحث نہیں لیکن دجال کے آنے سے پہلے دجالیت دنیا میں آ چکی دجالیت کیا ہے سب سے بڑا نقصان کہ ایمان اور ایمان کی قدر ختم کر کے مادیت کو فروغ دیا جائے کہ ہر چیز پیسے سے آتی ہے اور یہ ایمان اور نماز اور عبادت سے کچھ نہیں ہوتا ذکر کی کوئی اہمیت نہیں اور نمبر دو کہ جھوٹ کو اتنا فنکاری کے ساتھ بولو کہ حق کی پہچان جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ ازل سے کافروں کے پاس ایسی طاقت رہی ہے افوائیں پھیلانا اور جھوٹ کو اتنی فنکاری سے بولنا اتنی کسرت سے بولنا کہ لوگ اس کو حق اور سچ سمجھ لیں اور اپنی مقصد کی بات کو اتنا پھیلانا کہ وہ لوگوں کے احساس تک لوگوں کے شعور میں داخل ہو جائے اسی چیز کو جو ہے وہ میڈیا کہتے ہیں اور اسی چیز کو لوگوں کے کان بھرنا کہتے ہیں پرانے زمانے میں اس کو افوا کہا کرتے تھے تو یہاں دو منٹ کے لیے رکھ کر ایک بات سمجھ لینا از حد ضروری ہے اسلام کے آغاز میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقین نے ایک شکل اختیار کی یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی رسالت موجود ہے نبوت موجود ہے وحی کا سلسلہ قائم ہے منافقین نے کہا کہ ہم نے یہ طرز اسلام کی نشر و اشاعت کو ختم کرنا کیا طریقہ اختیار کیا افواں پھیلا دو جو آج کے میڈیا کا کام ہے جوٹی بات کو اتنا پھیلا دو کہ لوگ اس کو صد سمجھ لیں وحی کا سلسلہ قائمتہ وحی آگئی لَاِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ مدینہ میں یہ لوگ جو افواں پھیلا رہے ہیں ان کو کہہ دیں کہ اگر یہ باز نہ آئے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلَ ہم ان کو مدینہ کی بستی میں رہنے نہیں دیں گے اللہ کی طرف سے حکم آیا پھر یہ حکم آیا کہ آج کے بعد اگر کوئی منافق افواں پھیلائے گا جھوٹی بات پھیلائے گا آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہم جہاں تمہیں آپ ان کو جہاں پائیں اُتِّلُوا تَقْتِيلَ ان کو پکڑ کر قتل کر دو جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آت تلاوت کی تو منافقین اس بات سے روک گئے مرجیفون مرجیفون کا معنی افواں پھیلانا جھوٹی خبریں پھیلانا پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا گروہ آیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا عرض کیا صلحہ حدیبی افواں کے نتیجے میں پیش آئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جھوٹی پھیلا دی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ سوت الشیطان ہے یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے بدر میں ایک انسان کی شکل میں آگیا اور افواں پھیلانی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اس زمن میں اتریں وہ اتنی واضح ہیں اتنی صاف ہیں پانچ میں پارے کی آیات کہ اگر کوئی مسلمان اس کو ان آیات کو سمجھ لے اور ان کی تفسیر کو سمجھ لے کسی بھی تفسیر سے اس ان آیات کا مفہوم سمجھ جائے تو وہ کبھی اس دجالیت کا میڈیا کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت طائفتن یہ ایک گروہ ہے جو رات کو بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ ماملہ امن کا ہو یا ماملہ خوف کا ہو ان کا کام ہے خبر کو پھیلانا اور نشر کرنا امن کی بات ہے تو یہ اپنا مقصد نکالیں گے اور اگر خوف کی بات ہے کہیں کوئی واقعہ اور حادثہ ہے تو بھی یہ اس حادثے کے اندر سے اپنی خبر اور اپنی بات نکالیں گے فَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ بات ماملہ خوف کا ہو یا امن کا ہو اذاعو بھی ان کا کام ہے اس کو پھیلانا اور نشر کر دیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی کا لفظ اللہ نے کیا استعمال فرمایا اذاعو بھی اذاعو کا اب معنی کیا کریں گے عربی کی آپ ڈکشنلیں اذاعو کو دیکھ لیں اذاعو الازعات سے ہے اذاعات الازعہ الازعات اذاعات کا معنی ہے نشریات اذاع کا معنی ہے نیٹ ورک الازعہ کا معنی ہے ٹی وی چینل سیدھا سیدھا بنا اب الازعہ دیکھ لیں مصر میں الازعات جو ہے وہ نشریات کو کہتے ہیں ریڈیو کو مذاعات کہتے ہیں ریڈیو خبرنامے کو اذاع بولتے ہیں اور الازعات کا معنی ہے دنیا کا جدید نشریات کی سسٹم اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک میں صدیوں پہلے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے جو آج کی عربی نشریات کے لئے استعمال کرتی ہے جو آج کا میڈیا نشریات کے لئے استعمال کرتا ہے عربی نشریات کے عربی اذاعات الازعہ اذاعو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِدَا جَاءَ اَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ بات خوف کی ہو یا بات امن کی ہو اذاعو بھی یہ اپنا مقصد اپنا کام پورا کرتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَسُولِ اگر مسلمانوں کو کوئی معاملہ پیش آئے کوئی خبر ہو یہ اس فتنے کا شکار نہ ہوں رَدُّوهُ الْرَسُولِ اگر رسولِ عَقْدَس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تم میں موجود ہیں تو معاملے کو ان کی طرف لے کے جاؤ وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَسُولِ اگر آپ اس دنیا میں نہیں تو وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ تم میں سے جو صاحبِ معاملہ ہے جو صاحبِ عقل ہیں جو صاحبِ شریعت ہیں جو علماء ہیں جو اس کی گہرائی کو جاننے والے ہیں جو عُلُوْ الْأَمْرِ ہیں معاملے کو ان کی طرف لے کے جاؤ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وہ اس بات کی خبر اس کی تحقیق جو وہ تمہیں بتائیں تم اس پہ یقین رکھو تم پھیلائی ہوئی بات پر پھیلائی ہوئی خبر پر یقین نہیں رکھو وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُمْ اور یہ اللہ کا تم پر فضل ہے اور اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ اللہ تمہیں ایسا حکم دے رہے ہیں ورنہ اگر تم ان خبروں کے پیسے چلے جاؤ یہ تمہیں شیطان کی اتباع تک پہنچا کے رہیں گے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبْعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا دوسری بات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی افواہ زیادہ نہیں پھیل سکی وجہ یہ تھی کہ وحی کا نظام قائم تھا وحی آ جاتی اور خبر واضح ہو جاتی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن انہوں نے اپنی مکمل افواہ کے ذریعے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس پروپیگنڈے کے ذریعے اور قرآن پاک نے دو جگہ ان کے پول کھولے يُرِيدُونا اَن يُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے افواہوں سے ختم کر دیں بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے افواہوں سے افواہ کا معنی جو کی بات بھی افواہ چیزے سے اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے يُرِيدُونا لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ اللہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِقُونَ مشرق اور کافروں کو ناغوار لگے تو لگے تو یہ دجالی نظام دجال کے آنے سے پہلے دجالی دیکھئے کوئی خبر آنے سے پہلے پہلے پوری ایک آنکھ بنتی ہے پھر اس میں کیمرہ بنتا ہے پھر اس کی خبر کو دکھایا جاتا ہے پھر جا کے اس کا پہلے تبرک کو حاصل کیا جاتا ہے وہ کوئی بھی چینل اتفاق آپ کسی ایک چینل میں کر لیں تو ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو لیکن اگر سب کی ترتیب تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک ہی ہو تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ نیسیاتی سسٹم ہو یا نیٹ کا سسٹم ہو یہ سارے کے سارے دجالی سسٹم کا ایک حصہ ہے اور ان کا کام عزاو ہے اذا جا امر من الامن بات امن فل امن ہو تو ان کے ہاں امن پھر بھی نہیں ہے اور خوف کی بات ہو تو پھر ماشاءاللہ خبروں پر خبریں جو ہیں وہ ہر خبر ہی جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہے تو خدارہ اس فتنے سے یہ دجالیت ہے جو حق کو چھپانے کے لیے ان چیزوں کو اوپر لائیا گیا اور کروڑوں کی جو ہے عربوں کی یہ چینل جو ہیں وہ چند چند جو ہے وہ یہ اشتہاری جو اشتہار چلاتے ہیں اس پر نہیں چلتے کھلم کھلا پاکستان کی وہ خبریں ہمارے پاس موجود ہیں وہ خبریں کہ دنیا کے نشریاتی یہودی اداروں نے جو ایڈ دی ہے عربوں ڈالر کی پاکستانی میڈیا کو اس کے علاوہ ہے جن کا کام ہی ایڈ دے کر ان سے اپنی مطلب کی خبر لینا حق بات کو چھپانا اور باطل کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرنا کہ وہ لوگوں کی ذہنوں میں وہ بات جو ہے وہ راستخ ہو جائے یہ دجالیت کا ایک فتنہ ہے اس فتنے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی میڈیا کی شکل میں آتا ہے کبھی یہ آپ کو یہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب وطن بڑی چیز ہے وطن سے محبت کرنی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے دین سے دور کرنے کے لیے وطن کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے وطن پرستی سکھاتا ہے وطن سے محبت یہ جرم نہیں ہے وطن سے محبت جرم نہیں ہے لیکن وطن کی محبت اگر حدود اللہ کے توڑنے پر امادہ کر دے دین سے دور کر دے تو ایسی محبت جو ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے وطن تو دور کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اگر تمہیں دین سے دور کر دیں تو ان سے بڑا فتنہ کوئی نہیں وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنہ کوئی وطن پرستی وطن کے نام پر سب سے پہلے پاکستان کے نام پر سب سے پہلے جو ہے وہ قوم پرستی زبان پرستی لسان اپنی زبان پرستی اپنے علاقہ پرستی اپنا جو ہے یہ سبائی لسانی تعصب ان سارے جگڑوں میں کفر مسلمانوں کی صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ بدھ تھے جن کو انبیاء نے آتے ہی توڑا تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا قوم نے کہا کہ دیکھو ہم تو ایک قوم کے ہیں ایک وطن کے ہیں تم ہم سے کیوں جگڑا کرتے ہو چھوڑو تم اس کلمے کو اپنے وطن کی بات کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے بیچ چوک میں جاتے ہوئے ہجرت کرتے وقت کہا تھا کھڑے ہو کہ میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں برات دور کی بات ہے کفرنا بکم میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں اور کافر بھی دور کی بات ہے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ عَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا تمہارے میرے درمیان کھلی جنگ کا آغاز ہے یہاں تک کہ تم اللہ کی بہدانیت کا اقرار نہ کر لو صرف برات نہیں صرف دشمنی نہیں اس سے بھی آگے کفر کا فتوہ نہیں اِنَّا بُرَآَأُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کفرنا بِكُمْ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ وَبَدًا وَاضِحَ ہے بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَابَتْ وَالْبَغْضَاءُ کچھ دن کو لیے نہیں عَبَدًا کب تک حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا اس لئے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيم اے ایمان والو تمہارے لیے ابراہیم کے اس 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 واقعے میں نمونہ ہے یہ واقع اُسْوَةِ حَسَنَةٌ ہے یہ والا واقع ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُمَا یہ یہ واقع ہے یہ عقیدہ رکھو کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے جہاں دین کی بات ہے وہاں وطن پرستی وہاں قوم پرستی وہاں لسانیت پرستی وہاں سبائی وہاں نسلی وہاں کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق مٹا دیا تھا اور فرمایت تھا کسی کالے کو کسے گورے پر کوئی حیثیت حاصل نہیں اللہ کے ہاں تم سارے کے سارے برابر ہو اللہ کے ہاں کوئی قوم قوم نہیں تم سارے کے ہاں برابر ہو اللہ کے ہاں تمہاری پہچان تمہارے تقوے سے ہے نہ تمہاری قوم سے ہے نہ تمہاری نسل سے ہے نہ تمہارے بطن سے ہے نہ رنگ و نسل سے اللہ تبارک بطالہ فتنے کی ہر شکل سے اللہ تبارک بطالہ محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک بطالہ اپنے دین کے محبت نصیب فرمائے اور کافروں سے برات نصیب فرمائے یہ فتنے کی مختلف شکلیں ہیں جو دجال کے آنے سے پہلے دجالیت پھیلا رہی ہے وہ دجال کے رستے کو ہموار کرنے کے لئے لوگوں کے ذہنوں کو وہاں تک پہنچانے کے لئے اور دجالیت کا ایک سسٹم ایک فتنہ ایسا ہے کہ اسلام کی معاشرت کو اور عبادت کو نقصان پہنچانا اسلام کو جو بترتیب زوال آیا ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تبارک بطالہ نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت رسالت یہ آئی اور ایک دینی ریاست کا قیام ہوا مدینہ ایک ریاست بنا ایک خلافت بنا خلافت راشدہ قائم ہوئی اور اوپر کی سطح پر اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں غالب بھی آیا اسلام جو ہے غالب بھی ہوا نافذ بھی ہوا اور ایک اتھارٹی قائم ہوئی اسلام کی حیط ابو بکر عمر حیط عثمان علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام ریاستی شکل میں مضبوط نظر آیا دنیا میں نافذ نظر آیا یہ اسلام کے اروج کا زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کی سیاست خلافت کی شکل میں باقی تھی مسلمانوں کے پاس معاشرت اپنی تھی معاشرت اپنی تھی اور عبادت قائم تھی اس کی مثال ہے ایسے جیسے ایک ڈول ہوتا ہے پانی والا ڈول اس میں پانی بھرا جائے سب سے پہلے خلافت اور ریاست پانی بھرا جائے پھر معاشرت مضبوط ہوئی مسلمانوں کی معاشرت مضبوط تھی مسلمانوں کے عقائد اور جو عبادات تھی وہ محفوظ اب سب سے پہلے کیا ہے بھرا کیا گیا سب سے پہلے خلافت اور ریاست کو پھر معاشرت کو پھر معاشرت کو پھر مسلمان یہاں تک رہے اب یہ ایک بالٹی ہے اس کے پیندے میں سراخ ہوا مسلمانوں کا زوال کا جو ہے وہ آغاز ہوا اس کی نیچلی سطح پر جو نیچے پیندہ ہوتا ہے اس میں سراخ ہوا تو سب سے پہلے ہماری کیا چیز گئی نیچے کیا تھا سب سے پہلے مسلمانوں سے مسلمانوں کی خلافت ختم چھن گئی اوپر کی سطح پر ریاست کا خاتمہ ہو گیا اس کی جگہ ظلم آ گیا دہشت آ گئی بادشاہیاں آ گئیں نظام سارا ختم ہو گیا شرازہ بکھر گیا لیکن اس کے باوجود مسلمان چلتے رہے ایک زمانہ گزرا اچھے لوگ تھے حیاتی دین سے نسبت تھی دین سے محبت تھی علماء تھے فقہاء تھے جو ہے وہ نظام چلتا رہا پھر وقت آیا کہ مسلمانوں کی ریاست ختم ہو جانے کے باوجود مسلمان کی معیشت معاشرت عبادت تین چیزیں باقی رہیں کافی سارا وقت مسلمان گزار گئے پھر وقت آیا کہ مسلمانوں کی جو مضبوط معیشت تھی وہ ختم ہو گئے ایک زمانہ تھا کہ دنیا بھر کی مڈیوں کا ریٹ بغداد سے نکلا کرتا تھا مسلمان کیا تجارت کر رہے ہیں دنیا میں اس کی اہمیت ہوتی معیشت جو ہے وہ ختم ہو گئی کنٹرول معیشت کا کفر کے ہاتھ میں چلا گیا مسلمان معاشی طور پر کمزور سے کمزور ہوتا چلا لیکن اس کے باوجود مسلمان میں ایمان حیاء دینداری باقی تھی کچھ عرصہ پھر بھی گزار گیا کیوں اس کے پاس عبادت بھی تھی اور معاشرت جو تھی وہ اپنی تھی پھر کفر نے یہ بار کیا کہ مسلمان سے مسلمان کی معاشرت چھین لے مسلمان اپنے معاشرتی اقدار کو بھول گیا اس نے کفر کی نقالی شروع کی سر سے لے کر پاؤں تک اب ایک چلتے پھرتے انسانوں میں آپ فرق نہیں کر سکتے کہ کون عیسائی ہے کون یہودی ہے کون مسلمان اس کا لباس بدلہ اس کی شکل و صورت بدلی اس کے تہوار بدل گئے اس کے انداز بدل گئے اس کے اتوار بدل گئے اس کی خوشی اور غمی جو ہے وہ بدل گئے اس نے وہ خوشی منانی ہے جو کافر منا رہے اس کی معاشرت جو ہے اس سے ختم ہوئے اگر کافر نے بسند منائی ہے تو اس نے کہا آمین میں بھی مناؤں گا اس نے یہ ولٹائن ڈے منایا تو اس نے بھی منایا اس نے کوئی دن منایا تو اس نے بھی منایا یہاں تک کہ مسلمانوں کی ذاتیہ اس کی شکل و صورت کیا ہے جو کافر کی ہے وہی اس کی ہے اگر اس نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہے تو اس نے بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہے کیونکہ یہ جی ایک نیا ریواز آ گیا ہے دیکھا اپنے پھٹی ہوئی پینٹ نئی ملتی ہے اور وہ جو ہے گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے اس لیے کہ کافر کو یہ پسند ہے تو ہمارے نوجوان کو بھی یہی پسند ہے جو بال کسی اداکار نے رکھے ہیں وہ ایک مسلمان نوجوان رکھنا پسند کرتا ہے صحابہ کے نام اسحاب بدر کے نام اس کو یاد نہیں اور دنیا کی سب کرکت ٹیموں کے جو ہے وہ کھلاریوں کے نام سارے یاد ہے بدر میں کون شہید ہوا حضور السلام کی صیرت کیا ہے صحابہ کے کارنامے کیا ہیں صحابہ بے جرنیل کون ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں اور اس کو کھلاریوں کو سب پتہ ہے اوپننگ کون کرتا ہے اور جو ہے ون ڈاؤن کون آتا ہے یہ ساری اپنا ہی نہیں دوسری ٹیموں کا بھی پتہ ہے کہ اب فلان آئے گا اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا اور ازواج متحارات کا علم نہیں رسول اقضیٰ سلم کے حرم کون ہیں حضور کی ازواج کون ہیں حضور کی بیویاں کیا ہیں حضور کی اولاد کیا ہے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں فلموں کے ناموں کا پتہ ہے اداکاروں کا پتہ ہے اداکاراؤں کا پتہ ہے کون کس نمبر پہ جاری سب پتہ ہے لیکن نہیں پتہ تو اپنی اس معاشرت کا نہیں پتہ اپنی روایات کا نہیں پتہ رسول اقضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتہ حضور کے گھرانے کا پتہ نہیں وہ چیزیں جو اس کے ذمہ محبت نے فرض کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے زمن میں وہ چیزیں اس سے ختم ہو گئے لباس بھی ختم ہو گیا معاشرت ختم ہو گئی السلام علیکم کی آواز جو ہے وہ ختم ہو گئے اب گزرتے ہوئے اس نے بھی کہا اہلوہ ہے اس نے بھی کہا اہلوہ ہے اس نے گوڈ مارننگ کہا گوڈ نائٹ کہا تو اس نے کہا کہ یہ اس سے بہترین لفظ تو ہے ہی نہیں کوئی عرب انعام سباہن کہا کرتے تھے ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نراز ہوئے کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی کفر کے الفاظ استعمال کر رہے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا کرو انعام اللہ صباہن چھوڑ دو جس کا سیدھا سیدھا ترجمہ گوڈ مارننگ اللہ تمہاری صبح جو ہے اچھی کرے انعام اللہ صباہ عرب اس کو استعمال کرتے تھے صحابہ نے اس کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمانوں کے ہاں جو غزائیں تھیں جو جس میں اللہ نے برکت رکھی تھی ان میں طاقت رکھی تھی وہ جراسین کے نام پر چھڑوا دی گئیں اور اس کی جگہ منر وارٹر اس کی جگہ برگر اس کی جگہ پیزا اس کی جگہ فلان ایسی چیزیں جن میں مسلمان نوجوانوں کو طاقت کے لیے ان کے بدن میں کوئی چیز جزوے بدن نہیں بنتے معاشرت ختم ہوتی 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 اب کوئی بھی چیز مسلمانوں کی اقدار میں مسلمانوں کے پاس محفوظ نہیں اللہ قلی پھر اب اس وقت میں یہ وقت آ گیا ہے کہ خلافت و ریاست معیشت اور معاشرت کے بعد اب کفر حملہ کر رہا ہے تیسری چیز پر جو ایک ہی چیز مسلمانوں کے پاس باقی ہے وہ عبادت وہ عقائد وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کے سارے مسلمان چل رہا تھا جہی رہا تھا کسی بات سے اس کو دل پہ کوئی چوٹ لگ جاتی تھی اس کی زندگی سبر جاتی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس کے عقائد ٹھیک تھے اس کی سنت ختم ہو کے اس کی جگہ عبیدت آ گئی جو ہے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کیا جا رہا ہے یہ ایک آفر اپنا آخری بار پر رہا ہے تو قبل اس سے کہ ہمارے پاس یہ آخری چیز بھی چھن جائے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اتفاق و اتحاد کے ساتھ اسی اپنے عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لئے دجالیت کا سامنا کرنے کے لئے اس کو توڑ کرنے کے لئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کی صیرت کو اپنانا ہوگا مسلمان اجتماعی قوت بنیں گے تو مسلمانوں کی عبادت معاشرت معیشت اور ریاست و خلافت جو ہے وہ باقی رہے گی ورنہ مسلمان جو آج نام کا مسلمان ہے یہ اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا یہ ضرورت اس بات کی ہے یہ یہ دجالیت ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے اتنا رستہ صاف کر دو کہ دجال کو جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے جہاں سے گزرتا جائے لوگوں کے ایمان کے سعودے کرتا جائے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال جس جگہ سے گزرے گا فتنہ پھیلاتا جائے گا اور دجال کے عامیوں میں سے اسلام میں سب سے بڑی تعداد عورتوں کی ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوگا جو مسلمان ہوگا وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو اممہ اپنی پھپو کو اپنے گھر کی خواتین کو باندھ کے رکھے گا اس ڈر سے کہ یہ دجال کی صفوں میں شامل نہ ہو جائیں کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے ظاہر پر یقین رکھنے کی وجہ سے فائدہ والی چیز کو جلدی قبول کر لینے کی وجہ سے ناکسل عقل ہونے کی وجہ سے فتنے میں جلد شکار ہو جانے کی وجہ سے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں چالیس دن رہے گا اس سے زیادہ نہیں لیکن پوری دنیا کے نظام کو اس نے تبدیل کرنا ہے اس میں اس کا جو پہلا دن ہے وہ ایک سال کے برابر دوسرا ایک مہینے کے برابر اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن تمام دوسرے دنوں کی طرح ہیں ایک صحابی نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو کہا ہے کہ دجال کا پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا اس کا فتنہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ میں ایک سال کے برابر لگے گا یا سورج کا نظام رک جائے گا اور ایک دن ہی اتنا طویل ہو جائے گا تو رسول اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں وہ وقت اپنی جگہ رک جائے گا اور ایک سال کے برابر ہی وقت گزرے گا تو یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے تو رسول اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت کے اندازے سے نماز پڑھتے رہنا کہ تم اتنی دیر بعد زہر پڑھتے تھے زہر کی اتنی دیر بعد اثر پڑھتے تھے کیونکہ سورج اس کا طلوع و غروب کا نظام روک دیا جائے تو اس ایک دن میں اتنی ہی نمازیں آئیں گی جتنی کہ ایک سال میں آتے ہیں پھر ایک مہینے میں اور پھر ایک ہفتے میں تو دجال کے زمن میں بہت اختصار کے ساتھ دجال سے زیادہ دجالیت سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو دجالیت کے فتنے سے آگاہ کریں اس فتنے سے ہم نے بچنا ہے جو اس سے پہلے اس کی راہ ہم موار کر رہا ہے دجال ظاہر کہاں سے ہوگا اگر وہ کسی جزیرے میں ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اللہ کی نگرانی میں ہے فرشتے اس پر پہرہ دے رہے ہیں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دجال ایران کے صوبہ اسفہان کی بستی یہودیہ سے ظاہر ہوا اور وہاں سے وہ اعلان کرے گا خست انتنیہ کی فتح کے بعد کے میں دنیا میں ظاہر ہو گیا ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کے ہم مونو ہے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اسفہان جو ہے یہ یہودیوں اس کا ایران کا بڑا صوبہ ہے اور اس میں بہت تعداد میں جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہودیوں کی جو ہے بظاہر مخالفت کرنے والا ایران جو ہے وہ در حقیقت در پردہ جو ہے وہ کفر ہی کا عالاکار ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں اس کے لیے جو ہے وہ اس کی ایک ہی مثال جو کافی ہے کہ صوبہ شاید مجھ بھئی اسفہان میں اسفہان جو ان کا ہے صوبہ اس میں جب سے یہ انقلاب آیا اور یہ گورنمنٹ آئی ہے اس میں تقریباً بتیس سال ہو گئے اس کی گورنر میرشپ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس یعنی ایسا ممکن ہی نہیں دیکھئے ایران میں بڑے بڑے صوبے ہیں زائدان ایک صوبہ ہے جس میں سنی اکثریتی علاقہ ہے بہت زیادہ سنی ہیں 98% اس میں سنی چار چار ہزار طالب علم ایک مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے مدارسے وہاں مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے میرشپ کہاں سے ملنی لیکن اسفہان میں جہاں 5% سے زیادہ یہودی نہیں ہے یہ معایدہ ہے کہ اسفہان کی جو میرشپ وہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس رہے گی وہاں کا گورنر ہمیشہ یہودی ہوتے ہیں تو چونکہ دجال نے وہاں سے نکلنا ہے اور بڑا مرکز ہے یہودیوں کا بڑا عبادت خانہ ہے اور ان کے اس عبادت خانے پہ جو ہے وہ ایران کا پرچم نہیں لگتا اسرائیل کا پرچم لگتا ہے اور اس میں مکمل ازادی کے ساتھ جو ہے وہ یہودی وہاں پورے پروٹوکول کے ساتھ رہ رہے ہیں جہاں سے دجال نے خروج کرنا ہے